بھٹائی لیلا مجنو سندو جاناہن ہیرہ رانجو سندو جاناہن بھٹائی کو نہ گئے ماروی کے گائیں ملی رکھے گائیں لتھویں ڈورہ گائیں جی کہ خالص سندو جی شے ہوئی انہیں کے مجھے سوڑے لطیف گائیں اسانج اصراف نیڑ سو مقدو محمد عاشم تھٹوی جے دور میں ہکڑے پتھار کتاب لکھو سندو جی خلاف سندو جاناہن سندو میں علم بکونے کتاب لکھو پتھار مقدو محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ انہیں پتھار کے جواب میں سجو سارو کتاب لکھو پجاری میں مقدو محمد حاشم گائیوں بلکیا مولانا محمد عدری سسائیوں نے جو سندو میں ترجمو کہو آنے مقدو محمد صاحب جے کتاب جو چی ماں ورہی میڑے ہی ریایت کرے بھی سوہے جے کہ مقدو میں جا لفظ ہو جا انہیں کے طور پر رندو ہندو رندو چھو ہو جی بھی جی مقدو میں لکھے ہوتی ہیں لکھی ہاں سبحان اللہ حضرت شاہد لطیب بھٹائی رحمت اللہ سلطان اللہ خواجہ محمد زمان لواری وارن وٹویا عوب کو وقت ہو یوں سبحان اللہ ہکڑے دور میں ہیڈا جنگ ولی مرید کھے چیئے باوانی ڈسی آ سائن جن فارغ جنت علی ملاقات کھے مرید ہو یوں ڈسی موٹی آئیو سائن سائن جن مراقبے میں ویٹھائیں گردن جھکائیوں ویٹھائیں فرمائیں ابا انہیں مشغولی ماں کیا مطبی واندو کونتی دو حلو دلی ملاوس آیا حضرت سلطان اللہ گردن جھکائیوں ویٹھائیں بھٹائی دی نظر جن ملے سلطان اللہ اللہ جن چہرے دے پئی بھٹائی دی دا ہمکریوئی سامی سفر حلیاء کوہ پر اوڑے پند جنہیں ہٹھا کند آؤ نجین دی انری جنہیں ہٹھا کند آؤ نجین دی انری سوڑے لواری وارے سائن گردن متھے کرے ہی فرمائوں کینا ہی کینا تھی ونی کی نکمائے لاغا پالو کجا لا سین سب نہرائے تہا پو تین دی آئے گجہ پر آنجی گا لڑی بھٹائی بھٹائی مطا جی سید ہے مطا مریدن تے ناز کری کینا ہی کینا تھی اللہ وارنجو سبک بھٹائی دا ہاں گئی تکلم وحیویوں کا سرکیوں کے سوا گلے انگو اتہی لکھیو جتنا پوچھے باہا ہنے کینکے دیا دا کزا کلم وحیو سبحان اللہ سائن تقدیر لکھ جی وی کلم وحیویوں ہانے چھا تھی دو جے کو لکھ پڑھ ہوئی سا تھی وی جے کو لکھ جی ویو سو تھی ویو سوڑے سائن لواری وارے سائن فرمائیو تب بھٹائی ایہ نچو لکھ جی ویو گالت دنگو تھی وی ایہ نچو جبلا کیوں چھوا سائن فرمائیو تب وے ہوا جی وٹتن میں کلم و جنیج حتھ میں وے ہوا جی وٹتن میں کلم و جنیج حتھ میں میٹے انگا گیا وارے بیالکن میں پنوں سو پھاڑن جے میں پسند تھے بپرییاں جو ونن اللہ وارن ساوے ونن ولی ان ساوے جن جے حتھ میں تقدیر انجا کلمائن ونن وٹ ونیوے نگاہ کھڑن دا ویندہ جو تقدیر و تبدیل تھی دیو ویندیو صلی اللہ علیہ وسلم محبسہ جو صلی اللہ علیہ کیا سبحان اللہ وری جے کنے ملی ونجائی کا پرمیٹ کا لٹے جی کا لٹے جی دوری نہ رو چھٹو ہی زنگ کوم پرستہ ہینے کے پنجے وطن سا محبت تھا محبت سکھنی تھائی تا آلمن وٹ آ فکیرن وٹ جے کی سندھ سا سچی محبت رکھن تھا انن وٹ آ انن جی صوبت میں وے جن جی صلاح مرشد لطی ورنیا سائی فرمائے تو وے ونجی وٹ تن جے کے وے ہی تھا جانن وے ہنسان و بین مطا وے ہی وٹ ونجائی حلو تنیسا حل جے کے حلی تھا جانن حلو نسان و بین مطا حلی حال ونجائی سندھ جا جے کی بیال مہن دانش ورہن جے کی بی سندھ جا سجان سے سب مجھے دل پر محمد جے درجہ غلام آئین پر جن مدینہ وارے جو در چھڑیو آئے بھٹ کی بھی آئین لکھیں داما اونکن لکھیں نارا حرم یہ نارا کنے بے سچانت آتی زگن سچو نارو انہیں جو آئے جن دی اللہ وارن سا محبت ہو جے جو نوجوان نہ سن اسکولن میں کالی جن میں پڑھن وارا نہیں ٹرہی وارا باری چھاتا سن مسلمان لٹیرا مسلمان غاسب راجان آہر محبے وطنو راجان آہر اسا جو ہیرو ہوئیو آئین مسلمان لٹیرا بن جی آیا مسلمان سندھو کے لٹیو یہ چوندے شرم بنت ہو چھے عزیزانی کی رامی یاد رکھو محمد بن قاسم جو سندھو میں اچن اللہ جی رحمت جو ککر بن جی ورسنو عرب بن جو سندھ میں اچڑ عرب بن جو سندھ میں اچڑ سندھ جے لائے اللہ جی عظیم نعمت ہوئی عرب سندھ میں آیا غاسب بن جی نہ آیا لٹیرا بن جی نہ آیا پر حق کہیں سچ جو پیغام کھنی آیا چوتہ سو سال پوہ وحی تھو الٹیوں سے دیوں گالیوں کریں پر انہیں وقت جی کے سندھ جا راواز کیا وہے تو محمد بن قاسم جنہیں موٹیوں پیو بنیے تو اچھ گار انہیں رون پیا انہیں جے گھوڑن کے چمپڑی پیا تو سندھ چھدے نو بنیے تو اساں جو ہیرو ہی تو اساں جو رہ پر رہی ابا انہیں کے خبر ہوں دی جی کے انہیں دور جا ہو جانا انہیں کھا پچھے چچ ناموں پڑ سندھ جی تاریخ پرانی قدیم کھولے دیسو تو عرب بن سندھ کے چھا دنو بلا دیکھ رہے عرب سندھ میں حملہ آور تھی آیا اینے کو نا یہاں اینے کو نا یہاں انہیں جے پوئیوں کو بیک گرا ہونڈا کہ نہ کھولے ابو دو نوجوانوں تو وہاں جے ذہنن میں ہاں جو چھاں کھاں چھاں بھریوں تو مجھے پیو نوجوان نسل اسلام کھاں بیزار تھی دو تو مجھے مسلمانوں کے غاصبیں لٹے رو سبی دے انہیں جے اکن میں کچھ نہ تھو تھی پر یاد رکھو اگر حقیقتواری نظر سان بٹھو ونیے تو عرب بن جو سندھ میں محمد بن قاسم جو سندھ میں حق بجانب ہوئیو ظلم سان آیا ہویا کب سے کنجیلا آیا ہویا پر مظلوم منجی داد رسی کنجیلا آیا بھلا ہکڑی با حقیقت وہاں کے بودھایا ذرا زینن کے حاضر کہو مارس کہا جنہیں مدینہ وارے سائن اعلان نبوت کے ہو ہی ہجرت کا برد میں جنہیں جنگ ان جو سلسلوں شروع تھی ہو تا ایران جے بادشاہ سا ایران سا ٹکر حلیو مسلمان جو وہ غزوہ ذات السلاسل مشہورہ ذات السلاسل اوہ جنگ انہ جنگ جے دوران ایران پھلی جائے تھے سپر پاور ہوئیو انہیں وقت میں قیسر اے کسرا ایران جو قیسرا اے روم جو قیسر یہ بھئی سپر پاور ہویا انہیں وقت میں پھو ایران سندھ پانے سری ہے پانے میں پانے سری آئے پھو چھاتی دو ہو جو سندھ جا حاکم پھو انہیں وقت میں زبردست اوہ دیا مالک ہویا ایران تو ہنہیں سپر پاور ہویا پھو ایران جو اے سندھ جا حاکم انجو پانے میں جھڑ پو تھی دی ہوئیو کرے ہنہنڈی فوجہ کھائے پاندی کرے ہنہنڈی فوجہ کھائے پاندی یہ سلسلو حل اندر ہوئیو پھو ان دوران جو اعلان نبوت یو جنگ ان جو سلسلو حلے پیو ایران جو جو لشکر سندھ تے کاہ کرے آئیو پھو سندھ میں جاں کافی تعداد میں سندھ دی مان ان کے گرفتار کرے ایرانی لشکر ایرانی لشکر اے کہہ دی تھی پھو ایران جو بادشاہ راجات آہر جی پانے میں گفتگو تھی پانے میں یہ سلاح تھی مسلمان جو حملہ آور تھی رہا ہیں انہیں جے لائے تمہاں سندھی اسانی مدد کیوں سندھی اسانی مدد کیوں تسا مسلمان انسا گرجی مقابلوں کیوں یہ نو مذہب پیدا تھی ہوا نو دین پیدا تھی ہوا پھو اے جو کہتی ہوا سندھ جا مانوں ایران میں قید ہویا انہیں کہ انہیں قبضے میں پنجے رکھو چہوں تا اسان سن سلیو کہو انہیں شرط سا تتوہاں اسان جی سندھی مدد کرن دو مسلمان انسان لڑائی جے لائے اسان جا حامی تھی دو تپو اسان توہاں جا قیدی بچھڑی دا سی اے انہیں قیدی انکہ وری انہام اکرام بھی دی دا سی اے تبہاں جا جا کی مقبوزہ الائے کا انہوے بھی واپس کنداز انہیں ڈالتے بنی حکومت ان جو تھا ہوتیوں پو اوہے جے کے جنگی ہویا اوہے جے کے قیدی جنگی قیدی ہویا سندھو جا مانوں انہیں کے انہیں جنگ میں استعمال کے جو انہیں صورت میں جو انہیں جے پیرن میں زنجیر بدل ہویا تو مطلبہ بھجی و جنہیں ذات و سلاسل معنی جنگ اوہا جے کا زنجیرن واری جنگ سن بھییا زنجیرن میں رہتی جو مثال بھی نہیں ہوا پر اصل حقیق تاریخ ہی آئے تک انہیں سندھو جے مانون اسلامی لشکر جے مقابلے میں ایران انسان گرجی مدد میں لڑائی کہ ہوئی وہ سندھو جا مانون جن کے زنجیر پاتل ہویا انہ جے کرے انہیں جنگ جو نالوئی ذات و سلاسل پیو گال سمجھے میں آئی ہانے ہکڑی گال جنہیں دشمن سا گرجی کو مقابلے آور تھے اے وہ دشمن مغلوب تھی تب وہ ہنن تے حملو کرن جلا مسلمان حق بجانب ہویا چھو تسندو وارن ہنہ ایران وارن سا گرجی مسلمان سا لڑیا ہویا انہ سلسلے میں مسلمان جو حملو کرن حق بجانب ہویا ہکڑی گال بیگال جنہیں کابسیہ جی جنگ لگی فاروق آزم جے دور خلافت جے اندر فاروق آزم جے دور خلافت میں کابسیہ جی جنگ ٹری بیہ لڑائی لگی انہ جنگ جے اندر سندھ جے راجہ پنجی فوج ایران جی مدد میں موکنی سندھ جے ہاتھن جو لشکر سندھ جے راجہ جو ہاتھن جو لشکر مسلمان جے مقابلے جے لائے اتے پوتو انہوں میں سندھ جے راجہ جو سفید رنگ جو جے کو ہاتھی ہوئے ہو یہ زاعتی استعمال وارو یہ جنگ میں موکنی ہوئے 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 ہیں ودھی کا نقصان پوتو ہوئے انہیں سندھ دوبارے ہاتھوں نے جے کرے جنہیں ایران فتح تھی ہوئے تو مسلمان حق تے ہویا تو سندھ تے ہم لو کن پر مسلمان نے کون ہم لو کن یہ بھی سندھ دوبارے ان کے طرف زیادتی تھی پر مسلمان ہم لو کون کن کے ہو وریٹیوں نمبر تے جنہیں قابل فتح تھی ہو جنہیں مکران فتح تھی ہو تب مکران میں مسلمان حکومت قائم تھی وہ الافی قبیلوں ہوئے عرب بن جو الافی قبیلوں ہوئے جہیں مقابلوں کہوں مسلمان ان جے انہیں گورنر کے انہیں قتل کہوں گورنر کے قتل کہوں وہ مسلمان جو جنہیں لشکر آئے تو وہ محمد بن الافی پنچ سو مانہوں وٹھی وہ سب جنگ جو ہیا پیلوان ہیا لرائی وارہ ہیا محمد بن الافی پنچ سو مانوں وٹھی راجہ دا ہر وٹھ جے پناہ ورطھی راجہ دا ہر فوج میں انہیں محمد بن الافی کے وڑوں او دو راجہ دا ہر لو مسلمان ان جے خلاف جے کہ سازشوں کی انہوں پیوں محمد بن الافی انہیں سازشوں جو سرگنو ہوئے مسلمان ان جے خلاف انہیں جے کے سوچوں سلا ہوں کہیوں پہ انہیں جو اگوان راجہ داہر ہوئیوں گال سمجھے چوتھی گال جنہیں سرندیپ سرندیپ جو ملک میں مسلمان بنیا سرندیپ جو حاکم مسلمان بنیوں اتھوں جا کافلوں بٹیوں سرندیپ جو حاکم جا جا تحفہ سوکڑیوں بغداد میں حاکم نے خلیفہ نے کھئیوں پیا ونجن انہیں جو عرب تاجر فوت تھی یہاں انہیں جو باہر لہا انہیں جو بیوہ ہوں اور تم بیڑے میں سوار ہوئیوں جیڑی ملا پیڑو بہرے امان وٹ پوتو بہرے امان وٹ بیڑو پوتو تا انہ وقت میں توفان آئیوں توفان آئیوں این بیڑو ہلندے ہلندے چے دیپ بل جے بندر وٹ لگو سندھو جے بندر سا بیڑو چے اربنجو لگو پو انہ وقت میں دیپ بلتے راجہ دا ہر جو گورنر حق حکومت پہو کرے راجہ دا ہر جو انہیں انہیں مسلمانی کاف لے کے لٹیو نیانی ان کے پھریو مان ان کے قیدی بڑھائیو وہ توفانی سکڑیوں جے سرندیپ جے حاکم موکنیوں پہ انہیں تے قبضوں کے ہوگیو پو انہیں مجاہ ہکڑی عورت رڑ کہی تاں یا حجاج عدرکنی یا حجاج عغسنی یا حجاج عدرکنی اے حجاج بن یوسف مجی مدد کر اے حجاج بن یوسف پوچ مسلمان نیانی پھرجی تھی انہیں نیانی جی دا کو مانو ان کافلے ماں لٹیل کافلے ماں سر بچائے بھجی نکتو انہیں ونی عرب میں گال کئی پو ادھائے تاں مسلمان جو حق ہوئیو یا نہ حملے کرنے جو اے اوہے دیکھے قیدی ہویا جنہیں محمد بن قاسم آئیو تا اوہے قیدی دیکھے بیڑے میں پھریا گیا ہویا اوہے قیدی الور مجاہ جے کوئی بادشاہی جیل کھانو ہوئیو انہیں جیل کھانے دے اندر اوہے قیدی بیڑے وارا اتو ورطاویا دے خبر جنگ جو حق دار ہوئیو یا نہ ہوئیو مسلمان جنہیں حق بجانب ہوئیو یا نہ ہوئیو مسلمان جنہیں آیا تکو غاصب بن جی نہ آیا مسکین نیانی جی مدد جیلا آیا اے راجہ داہر برحمد ہوئیو اے انہیں وقت میں ہتے جے کی ادھمت جا پوجاری بکشو فقیر درویش ہوں دا ہا انہیں کھے راجہ داہر جی حکومت جو اعلان ہوئیو تکو اب رشمی کپڑوں نہ پائے سٹھو کپڑوں نہ پائے چادر ویڑیو اٹی کھدر جی پرانی چادر ویڑیو اساسا گڑ رستے دے نہ لو چوہی مسلمان ہی انسان نہ ہویا جا برحمد ہوئیو سمجھنا ہویا اے انہیں ان کے مدد متوارن کے زنیل خوار سمجھنا ہویا قربان مدینہ وارے میر جی تعلیمت قربان جو ایک ہی صف میں کھرے ہو گئے نہ مود و یاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اسلام جلے آئے ہو محمد بن قاسم جلے آئے ہو یا تفریق ختم تھی انہیں مسکین انکھے بجین جو حق کو ملیو انہیں غریب انکھے برابری جو سلوک کو ملیو مجھا دوستو جیک رہ پندرہ ہزار جو لشکر محمد بن قاسم وٹی آئے ہو بہ ہزار یا تری ہزار مار جیویا باقی لشکر موٹیوں نہ ہے سندھو میں رہ ہوا مجھا دوستو انہیں کھنی ہتوں کو نہ بھیائیں ہتوں جی دولت لکے کو نہ بھیائیں پر عربا سندھو کے اچھی دنوں پھریوں نہ ہے دنوں چھا دنوں تو تاریخ پڑیدسو تا ہکڑے شاہر جے اندر ہکو لکھو بابیاسی ہزار درہما وہی محمد بن قاسم ورہ یا ہن جن کے جنگ میں نقصان پوتو انہیں کے معالزو بھرے رنو تھی اے مسلمان انجی اچھن سا ہتے چھا تھیو امن تھیو سکون تھیو ہتے علم جا دروازہ کھلیا سندھو باب الاسلام بنی گلی گلی میں اللہ جے توحید تھیو نارو بلند تھیو مجھا دوستو مدرسہ کھلیا تا جو ایو دور ایڑو آئیو جو پوری سندھو میں گھر 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 مدرسو بن جیو گھر گھر دار العلوم بن جیو ہر چاہتے اسلام جی پرچار تھیان لگی اڑے جے عرب ان نیچن ہاں جے مدینہ وارا سائن جا غلام ان نیچن ہاں تسا سندھو جو حال چاہو جے ہاں ہکڑو مثال ہی توکھوں پرے کونے بمبھولے جو پھٹل شہر بمبھولے جو پھٹل شہر اتے عجائب گھر اٹھائے ہو پہو تھے ہی وہاں پرانی تازیب ہونی دسییا لنگ دیوتا رکھیو لنگ دیوتا مرد جو عزو اٹھائے ہو پہو انہ جی پوجا کندہ ہویا ہندو اڑے جے اسلام انہ چیان ازام لنگ دیوتا پوجا رہی ہو جوان نیانی اجر کے اولاد نہ تو تھے بس ودی کا گال نہ کبھی چھاہ انہیں میں زلط ہوئی رسوائی ہوئی چھاہ انہیں میں مجھا دوستو کیم بکس مجی تمیزن نہ ہوئی پر اسلام اچھے سب کچھ سے کھاریو اسلام اچھے انہیں کے رواداری سے کھاری عدل سے کھاریو ایمان سے کھاریو رب جی توہید سے کھاری مسلمان سے کھاری وہ مسلمان لٹے را نہ ہن مسلمان محسنہ ہن سنجن جا مسلمان جا عرب انجام سنجن جے مطا ودا احسان ودا دورا ہاں وہ راجہ دار جکو پنجے بین جی جہوٹ تمیزنہ ہے جہوٹ پنجی ما جی تمیزنہ ہے انہیں جو نالو تو پٹھتے رکھیں تو نالو رکھیں تو محمد بن قاسم رکھو نا پٹھو تو پنجے بچے جو نالو محمد رکھ قاسم رکھ تو پنجے بچے جو نالو عمر رکھ علی رکھ حیدر رکھ تب مجھا دوستو ایمان وارن جی دل ٹھائی نا ہاں مجھا دوستو اسلام جے اچھن سا سندھ کے وہاں نعمت ملی جو الحمدللہ جو سندھ باغ بہارا سندھ جے گلی گلی نگر نگر انہیں اربن جے اچھن جی وہاں رون کا اجتہیں بے برکر آرہا اجتہیں بے جے کی ہی سندھ جا کبھائے لہن انہیں میں کہیں نہ کہیں صورت سا اربن جو فائز جو بھی جاری چو سل اللہ علیہ رسول اللہ مجھا دوستو مجھے سونے حبیب دے غلام نچے ان خطے کے مصطفیٰ دے رنگ میں رنگیں چھڑو سبحان اللہ ہندن جی چھا عقیدت تھا جے کہ پہنچے نیانن کھے جے کہ پہنچے نیانن کھے کالی دیوی جے قدم انتے قربان پیا کن مورتی جے گیا پہنچے نیاننے بچن کے کوہن پیا جن میں ستی جو رلا جا جہرے نیانی کے باہ میں سارے چڑڑ کہ دے نو دے ظلم دیگا اللہ پر اسلام چھے انن سپنی غلط رسم جی پار پٹی اسلام چھے دنیا بارن کے سکارے اللہ 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 مجھے دوستو اجے نوجوان جے ذہنن میں جے کو ردی فکر بھریوتو بنیے غلیز گندو فکر بھریوتو بنیے ان فکر کھا خدا جے واسطے پنجے بچن کے بچائیو پنجے اولادن کے بچائیو ان گندے فکر کھا فکر اوہ ہو جے جے کو مدینے وارے سائیں جو فکر ہاں کیرون سونو فکرہ کیرون پاکیز فکرہ جو تفکر ساعتن خیر من عبادت ستین سنہ فکری گھڑی جو فکر اسلامی فکر سٹھ سالن جے عبادت کا ودی ہاں اوہ فکر سکھ جے کو مدینے وارے سائیں سکھا رہی ہوا ہاں اجے نوجوان دیکھو ماستر پر لیکچر جی سائیں اگر ادھرنا جیا ماستر پر لیکچر جی چیڑے چھوکرہ ہے چھا ہے چیزی موبائل نسو دا چیزی نسو دا موبائل ہاں ہے چھا ہے چیزی گلاب جو گلہ نسو دا چیزی نسو دا ہاں ہے چھا ہے چیزی ٹک بولا نسو دا چیزی نسو دا ہے چھا ہے جی کرسی اللہ نظر اچھے جا شے آہے سا نظر اچھے جا شے آہے کونے سا نظر کیا ہی دی اللہ حجے تا نظر اچھے نو نو فکرہ لیکچر پیڑی چھوکرو کو سیانو ہو جی چھوستاد صاحب تولو مکھے موکل دن دو ماں با لفظے کالایا چھوکرو ہوتی بیٹھو بیاں شکرن کہت اسی چھے بابا دے وہ خبر سائی فرمائے تو تجاشے ہوں دی تا نظر ای دی جے نہ ہے نتی نظر اچھے تو منہ شایدو وجود نہ ہے بلا دے ہو خبر اصور سائی میں اکل آہے اکل نظر اچھے ہو دو شکرن جوا ساں کون داری سن چھوکرن جوا ساں کون داری سن سائی میں اکل آہے نظر میں تو جے نا ہے تو بن مانا اکل نتھ探س چھوڑا اکل واری نسبو جا چھوڑا اکل جیری خصیص ہے یا تُو نہ تُو دیکھا رہے سکی اللہ جیری عظیم ذات تُو کیا نزی سکن اللہ آہے چھوڑا نظر نتو جا چھوڑا اکل مکہ تُو دیکھا رہے تُو ماں واری اللہ دیکھا رہے ماستر جو چپے تھی مرے سے ماں جو لفظ کرنی کچھ او مجادہ ہی جے کے نوجوانن جے نسلن جے ذہنن میں بہو بھڑو دھو ونیے پیو انہیں بوسے کا پانکے بچائیو اللہ وارن جی صحبت میں وے ہو صالحن جی سنگت میں وے ہو عالمن جی صحبت میں وے ہو جتوں فکر مصطفیٰ میں لندو جیکنے سندو سا محبت تا تا سندو جا اوہے پایا سندو جا اوہے روشن نورجہ مینار انہیں جی صحبت ان میں وے ہو جیکنے سندو جا عالمہ ہیں سندو جا مشایخ ہیں انہیں جی صحبت ان میں وے ہو انہیں جے کتاب ان کے پڑھو انہیں جے تسلیف کے پڑھو خدا جو قسم ایمان تازو تھی دو صلی اللہ علیہ وے ہو رسول اللہ سبحان اللہ مہرز پہ گئے گا سندو جا مدینہ وارے سائیں جو پیار سان جے سندو جو سونو سائیں مخدوم محمد حاشم ٹھٹے وارے سائیں مدینہ منورہ پوتو جیرمال گمبد خدرہ جے سامو مواجہ شریف جے آئے کہیں السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ مزار انور میں جا آواز آئے والیک السلام یا محمد حاشم خدا جی قدرت محمد حاشم کو بیوب بیٹھو انہیں جو مکھے جواب ملیوا انہیں جو مکھے ملیوا جب بلا ورائے کہوں ہن محمد حاشم کہوں سلام جو جواب تا ضرور ملیو ہوں دو پر بدھن میں ہن ان کے نائب وری ہن تھٹے وارے سائیں کہوں والسلام علیکہ یا رسول اللہ مزار انور مجھا جواب آئے والیک السلام یا محمد حاشم تتوی اوہ ٹھٹے وارا محمد حاشم توتے بھی سلام آئے نا مدینہ وارے سائیں جی شفکت مجھا پھریں پیارا اللہ وارنسا نسبت رکھو سالحن جی صوبت میں ہو ہر پاس فتنن جی بھڑکی رہی انہاں فتنن کھاں بچاو جی جایا تو سالحن جی صوبت سالحن جی سنگت اللہ وارن جی صوبت میں ہو جہ صوبت جے اندر جہ صوبت جے اندر روحانی غزہ ملن دیا حقیقی حقیقی محبتی معرفتی جی لذتی چاشنی اللہ وارن جی صوبت میں ملن دیا انہ صوبت انہ سنگت میں ہو جیتے وسر و رب یاد اچی ونے جیتے مدینہ وارے سائیں جے درجی غلامی نصیبتی ونے جیتے فس کا ہی فجور کا گناہ نہیں برائیوں نہیں بہیائن کا چھوٹکارو ملی ونے مصطفیٰ جے درجی غلامی ملی ونے این سند جے آل منوارو فکر تو وہ جے ذہن دل قلبیں باطن میں پیدا کرن چاہو تھا تا اللہ وارن جی صوبت میں بے حضرت پیر سائیں روزے دھنی رحمت اللہ علیہ لکھے رحمت ہوں ہو جن روزے وارے سردار جے مزار جے مطلب پیر سے روزے دھنی ہی یہ ویٹھا ہو جن فرمائن پیادا با اساں جو مرید کھنی کتھے بہجے سردین دو آدھا ساں کے خبر پی جیوین دیا اسیوں نے جی مدد کند آئی تہکڑو فکیر میں ٹھو جے رن کچھا جو کچھ بھجو وہ پہ دل میں سوچے یہ رہے کتھے ماں کتھے سائیں جن سائیں جن رہا کنگری شریف ائی ماں رہے اسے کچھ بھجو اتھے سائیں جن کی ہیں مجھے مدد کندہ دل میں خیال آئے اسے سائیں جن انہیں فکیرے نے نہارے فرمائے فکیرہ کچھتے ہی ہے ہتھے یا ہتھ مجھو انہاگتے تھے ہی پہنچے کچھتے یا جو آنے مجھو ہتھا انہاگتے تھے ہی پہنچے یہ کڑو فکیر پیوچے سائیں جن ملن جیلا پیسے روزے دنی بادشاہ واتتے رٹھیں کو سون جو کو ٹکروں کو زیور پیوچے چی کھنا نہ کھنا جائزہ لے نا جائزہ کھنا نہ کھنا ہاں نے چھڑیاں دو دوری کو بیو کھنی نہیں دو وہ ہیں کہ جو سکل چینوں مال چینوں لائے ویں دو چینوں سکل پیوچے انہیں جی ہٹھوں ڈھکیں بیو تا نہ کھنی ہوئے وہ سائیں جن کو مسالو پچھا جے چھے ہوں کھن جائزہ تب پہنچے کھن دو تیسے ہی انہیں گے ڈھکیں آئے سائیں جنو پچھا سائیں کی بلا مسالو شریعت جو پچھنو اب آپ پچھو چیزی رستے میں کاشے پہی ہو جے کھن جے یا نہ سائیں جنو فرمائے سبھان اللہ یہ اللہ حوارن جو علم یہ خدا جے دوستان کی رب بصیرت لینیہ سبھان اللہ مجھا دوستو اللہ حوارن سا نسبت رکھو انہیں جی صحبتن میں ونیوں انہیں سا تعلق دل جو رکھو مجھا دوستو سندھ جی حقیقت وہاں کے اتے خبر پہن دی سندھ جاہے سندھ جی محبت چاہے سندھ جی اندر رب جا راز کڑا رکھے لین یہ خبر پہن دی اللہ حوارن جی سوک رب کریم مجھو چھوڑ تمہا سا جو بدھن پانی بارگاہ قبول منظور فرمائے رب کریم شاہ سبنی کے مدینہ وارے سائن جی درجی سچی غلامی نصیب فرمائے حیاتی جا پسا شلحبی بن جی درجی غلامی میں پورا توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ اللہم صلی و سلیم وبارک لنبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اللہم یرب بالمصطفى بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضا یا واسی الکرمی اللہم حب بلینا الیمان وزینه فی قلوبنا وكره إلینا الكفر والفصوق والاسیان وجلنا من الراشدین اللہم جلنا من الراشدین اللہم جلنا من عبادك الصالحین المخلسین المتقین اللہم جلنا من الذین لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اكرمنا ولا تهننا اللہم اتنا ولا تحرمنا اللہم انصرنا ولا تنصر علينا اللہم اننا نسالك الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اننا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل ودلدین وکہر الرجال یا اللہ ساری جماعت راضی تھی یا اللہ سنے گناہ ان کے ماف کر خطاؤں در گزر کر یا اللہ پورے مجمع تے رحمت ہوئی برکت او نازل فرما کرز ورنجا کرز اللہ بیمارن کے شفارے درد مندنجا درد دور کر سائلنجا سوال پورا کر مشکل زدنجو مشکلاتوں آسان کر یا اللہ سنجی سندو کے صدا شاد آباد رکھ جا سندو ندی کے صدائی وہندر آباد رکھ جا اسانجے پیارے وطن پاکستان کے شاد آباد رکھ جا پاکستان جے ہر صوبے ہر زلے ہر تال کے ہر خطے تیرہ متو نازل کر اسانجے پیارے وطن پاکستان جیتوں کے پارت ہو جی اے مجھا مولا حضور جا امتی جتے رہن تھا تن سبنی تے راضی تھی محبوب جی ساری امت لطف و کرم کر حضور جا امتی جہم خطے میں جہم لائکے میں جہم دھرتی جے ٹکرے تیرہن تھا انہیں سبنی کے شاد آباد کر سبنی جے من جو مراد پوریوں پنج حبیب جے صد کے راضی تھی مولا کریم حضور خالی نہ موٹا مولا سانج رحمت شفقت انعیت فرما کہ مولا جن دعا جلا چے مراد پوریوں کر جے نچ سگیا مراد پوریوں کر یا اللہ پنج حبیب جے صد کے اساس سبنی کے مدینہ منورہ جی حاضری نصیب کر گمبد خدرہ جی حاضری نصیب کر سون لجف آل نبی جی در جی حاضری نصیب کر ان اللہ و ملائکتہ یسلون آل نبی یا یا اللذین آمن صل علیہ وسلم جمعین برحمتك یا اللہ